افسیوں کے نام پولوس رسول کا خط پہلا باپ پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسو میں ایماندار ہیں ہمارے باپ خدا اور خداون یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے مسیح میں روحانی برکات ہمارے خداون یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت پکشی چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لئے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسو مسیح کے وسیلے سے اس کے لے بالک بیٹے ہوں تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی کسوروں کی موافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دنائی کے ساتھ کسرت سے ہم پر نازل کیا چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے خواب و آسمان کی ہوں خواہ زمین کی اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مسلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراس بنے تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک معودہ روح کی مہر لگی وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراس کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خدا ون یسو پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاوں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خدا ون یسو مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشوہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی مراز کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دانی طرف آسمان مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے دوسرا باب موت سے زندگی کی طرف سفر اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے کسوروں اور گناہوں کے سبب سے مرتا تھے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور اکل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی ماند تبعی طور پر غزب کے فرزند تھے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی جب کسوروں کے سبب سے مرتا ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ پتھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسو میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہائیت دولت دکھائے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی باکشش ہے اور نہ آمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسو میں ان نیک آمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لئے تیار کیا تھا مسیح میں ایک بس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختمے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں تم کو نہ مختون کہتے ہیں اگلے زمانے میں مسیح سے جدہ اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے نواقف اور ناؤمید اور دنیا میں خدا سے جدہ تھے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسو میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو کیونکہ وہی ہماری سلطنت ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ذابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے سلطنت کرا دے اور سلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نستیق تھے دونوں کو سلطنت کی خوشخبری دی کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح سوہے تعمیر کیے گئے ہو اسی میں ہر ایک امارت مل ملا کر خداون میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو تیسرا باب پولوس کا غیر یہودیوں کے لئے کام اسی سبب سے میں پولوس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسو کا کہہ دی ہوں شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لئے مجھ پر ہوا یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا جس طرح خوشخبری کے وسیلے سے میراس میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدے میں داخل ہیں اور خدا کے اس فضل کی بخشت سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا میں اس خوشخبری کا خادم بنا مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید عزل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا اس کا کیا انتظام ہے تاکہ اب کلیسیہ کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں معلوم ہو جائے اس عزلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خدا و مسیح سو میں کیا تھا جس میں ہم کو اس پر امان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو کیونکہ وہ تمہارے لئے عزت کا باعث ہے مسیح کی محبت اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹھیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نام زد ہے زور آور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تا کہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور انچائی اور گہرائی کتنی ہے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے تا کہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے کلیسیا میں اور مسیح یسو میں پشت ترپشت اور عبدالعباد اس کی تمجید ہوتی رہے آمین چوتھ باب بدن کی یقانگت بس میں جو خدا ان میں کہہ دی ہوں تم سے التماز کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائک چال چلو یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے سے بندی رہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے ایک ہی خدا وند ہے ایک ہی ایمان ایک ہی باب دسمہ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بکشش کے اندازت کے معافق فضل ہوا ہے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بارہ پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیئے اس کے چڑھنے سے اور سب چیزوں کو معمور کرے اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چروہہ اور استاد بنا کر دے دیا تا کہ مقدس لوگ کامل بنی اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنیں یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں تا کہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھوکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھرے بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں جس سے سارا بدن ہر ایک چوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹ کر اس تاثیر کے معافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنی آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے مسیح میں نئی زندگی اس لئے میں یہ کہتا ہوں اور خدا ان میں جدائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومی اپنی بےہودہ خیالات کے معافق چلتی ہیں تم آئندہ کو اس طرح نہ چل نہ کیونکہ ان کی عقل تاریخ ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنی دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام ہر سے کری مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسو میں ہے اس ہی کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کی سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے اور اپنی اقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکی زگی میں پیدا کی گئی ہے پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر تک تمہاری خف کی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو چوری کرنے والا پھر چوری نہ کری بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کری تاکہ محتاج کو دینی کے لیے اس کے پاس کچھ ہو کوئی گندی بات تمہارے موہ سے نہ نکلے بلکہ وہ ہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہر طرح کی تلخ مساجی اور گہر اور غصہ اور شور غل اور بد گوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو اور جس طرح خدا نے مسی میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو پانچ ماں باب نور میں زندگی گزار نہ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانن اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو اور نہ بے شرمی اور بے ہودہ گوئی اور تھٹھا بازی کا کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ بارکس اس کے شکر گزاری ہو کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بد پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراس نہیں کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافر مانی کے فرزندوں پر خدا کا غزب نازل ہوتا ہے پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو کیونکہ تم پہلے تاریخی تھے مگر اب خداون میں نور ہو پس نور کے فرزندوں کی طرح جلو اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راستبازی اور سچائی ہے اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداون کو کیا پسند ہے اور تاریخی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اس لیے وہ فرماتا ہے آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانن چلو اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداون کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے برچلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے مامور ہوتے جاؤ اور آپ اس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گھایا کرو اور دل سے خداون کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو اور سب باتوں میں ہمارے خداون یسو مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو بیویاں اور خوابند اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو آئے بیویوں اپنے شہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداون کی کیونکہ شہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیہ کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے لیکن جیسے کلیسیہ مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شہروں کے تابع ہوں آئے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیہ سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر مقدس بنائے اور بلکہ پاک اور بے عیب ہو اسی طرح شہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی محبت رکھیں جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیہ کو اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے یہ بھیت تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیہ کی باوت کہتا ہوں بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنے بیوی سے اپنے مانند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شہر سے ڈرتی رہے چھٹا باپ بچے اور والدین اے فرسندو خداون میں اپنے ماں باپ کے فرممبر دار رہو کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ فادہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو اور اے اولاد والو تم اپنے فرسندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداون کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو غلام اور آقا اے نوکرو جو جسم کی روح سے تمہارے مالک ہیں اپنی صاف دلی سے درتے اور کامتے ہوئے ان کے ایسے فرممبر دار رہو جیسے مسیح کے اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لئے خدمت نہ کرو بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرزی پوری کرو اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خدا مند کی جان کر جی سے کرو کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا خواہ غلام ہو خواہ آزاد خدا مند سے ویسا ہی پائے گا اور اے مالکو تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے اور وہ کسی کا طرف دار نہیں خدا کی سب ہتھیار غرص خدا مند میں اور اس کی قدرت کی زور میں مضبوط بنو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راستوازی کا بکتر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوش خبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کے سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو اور میرے لئے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوش خبری کے بھیت کو دلیری سے ظاہر کروں جس کے لئے زنجیر سے جکڑا ہوا الچی ہوں اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے سلام و دعا اور تخیق اس جو پیارا بھائی اور خداون میں دیاندار خادم ہے تمہیں سب باتیں بتا دے گا تاکہ تم بھی میرے حال سے واقف ہو جاؤ کہ میں کس طرح رہتا ہوں اس کو میں نے تمہارے پاس اسی واسطے بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے خدا باب اور خداون یسو مسی کی طرف سے بھائیوں کو اتمنان حاصل ہو اور ان میں ایمان کے ساتھ محبت ہو جو ہمارے خداون یسو مسی سے لا زوال محبت رکھتے ہیں ان سب پر فضل ہوتا رہے